بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹی ایس ٹیس بارٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنی چینل میں خوش شام دید کرتا ہوں دوستو حسب روایت آج پر آپ کے خدمت میں اردو کے ام سیکیوز لے کر آیا ہوں آج پارٹ ایٹ ہے آٹو پارٹ ہیں دوستو اور جن دوستو کو نہیں بتا تو ان دوستوں کیلئے بتاتا چاہوں کہ یہ ام سیکیوز پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے پیپر سے سپیشلی اور باقی پیپر سے بھی انشاءاللہ اٹھاؤں گا لیکن پلحال یہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے جو دو آزار ایک سے اب تک جتنے پیپرز ہو رہے ہیں اور کا آخری بار اردو میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب اردو کی ام سیکیوز بھی ہوتے ہیں اس میں اور اسلامیات اسلامیک سٹڈیز وغیرہ ام سیکیوز بھی ہوتے ہیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان دوستوں سے ریکویسٹے کے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تو شروع کرتے ہیں دوستو آج جو پارٹ جس پیپر سے اپنے ام سیکیوز اٹھائے ہیں وہ پیپر کا نام ہے سب انسپیکٹر بی بی ایس چودہ دو ہزار پندرہ ایک اور بات پتہ تھا چلوں کہ یہ سب انسپیکٹر کے پیپر تو دو تین ہو گئے تو چونکہ سب انسپیکٹر کے بی چوتے بی چون دو تری فور پائی سیکس آٹھ تک جاتا ہے اس کے آٹھ دس پیپرز ہوتے ہیں دوستو آج کسٹر نمبر نائنٹی پور سے شروع کرتے ہیں نائنٹی تری تک آل لڑی آل کر چکے ہیں جو اس سے بہلے دوستو جو جتنے پارٹ سوچکے ہیں جن دوستو نے وہ نہیں دیکھے تو ان کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے آپ ان کو وزٹ کر کے واج کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں کسٹر نمبر نائنٹی پور کو کیونکہ یہ ایک مکمل زابطہ حیات ہے زابطہ حیات سے کیا معنی ہے دوستو زابطہ حیات کا مطلب کہ زندگی گزارنے کے تمام طریقے اس دین میں موجود ہے ہم میں سے اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ کونسا دین ہے بعض طریقے لوگوں کو بورا لگتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اسلام کے جتنے طریقے ہیں اس پر ہنسنے کی کوشش منت کریں تو اسلام ایک دین ہے کیونکہ یہ ایک زابطہ حیات ہے مکمل زابطہ زندگی گزارنے کے جتنے طریقے ہیں وہ اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں پیجر نمال نائنٹی فائب کو دیکھتے ہیں دوستو پیجر نمال نائنٹی فائب اسلام کا معاشی انصاب یہ ہے کہ معاشی انصاب یہ یہی ہے یہ تو کامن سیس کی بات بھی ہے ہر کو یہ جانتا ہے کہ جو جتنا محنت کرے اس کو اس کے محنت کے مطابق دیا جائے تو یہ کیا ہوگا معاشی انصاب ہوگا تو کریکٹ آپشن اس میں آپشن بھی ہے پیجر نمال نائنٹی سکس کی طرف جاتے ہیں اسلامی معیشت میں ریل کی ہڈی کسے کہا جاتا ہے اس میں توڑا سا تفصیل آپ کو بتاتا ہے چلو دوستو آپشن اے اور بی کہاں آپشن اے لکھو انعوشر تو اس سے کیا مراد ہے اوشر کی معنی دسوہ حصہ ہے اور اوشر زری زمین جو لوگ زمیدار ہوتے ہیں کاشکاری کرتے ہیں ان کی جتنی پسلے ہوتے ہیں تو اس کا دسوہ حصہ اوشر کے طور پر دینا لازمی ہے اور یہ کن کو دینا ہے یہ جو لوگ زکاة کے حقدار ہیں زکاة کے حقدار کتنے قسم کے لوگ ہیں جس کو مسارح پر زکاة کہتے ہیں آٹھ قسم کے لوگ ہیں تو ان کو دیا جا سکتا ہے اس میں بھی پھر قسمیں ہیں خود پڑھ لیں اور شنبی زرہ دیکھیں جزیہ جزیہ کس کو کہتے ہیں دوستو اس کو تھوڑا سا تفسیر سے ہم کو تھوڑا سا بتاتا چلو یہ بھی ایک ٹیکس کی ایک قسم ہے دوستو یہ وہ ٹیکس جو کسی ملک کو پتہ کرنے کے بعد غیر مسلم آبادی سے حصول کیا جاتا ہے مسلمان جب کسی ملک کو پتہ کر لیتے تو کیا کرتے ہیں جب مسلمان کسی ملک کو پتہ کرتے تو وہاں کے غیر مسلم رعایہ کو اسلام قبول کرنے کی تلقین کرتے اگر وہ لوگ اسلام قبول نہ کرتے تو ان سے جزیہ لیا جاتا تھا اور جو لوگ جزیہ دیتے تھے تو انہیں اہل زمہ یا زمی کہتے تھے اہل زمہ یا زمی کہتے تھے اور ان کو عبادت اور مذہبی رسوم آدھا کرنے میں پوری آزادی ہوتی تھی اور ان کی عبادت کا زمہ بھی حکومت برز ہوتا تھا دوستو تو جزیہ دوئے نہیں کہ ہر بالی مرد اور عورت اس کی مالی حصیت کے مطابق اب اس کا کوئی وہ نہیں مالی حصیت کے مطابق نقد یا جز کے صورت میں لیا جاتا تھا اہاں عزت امررہ رغم اللہ تعالیٰ انہوں کی زمانی میں جزیہ کی کم سے کم رقم جو تینا تو وہ چھ درہم اور زیادہ سے زیادہ چالیس درہم سالانہ دی جو لوگ متوسط طبقے کے تھے چوبیس درہم سالانہ دی آتا کرتے تھے اور جو انتہائی غریب غیر مسلموں کا جزیہ ماب ہوتا تھا جو انتہائی غریب ہوتے تھے غیر مسلموں تھے تو وہ ماب ہوتا تھا تو اس کے بارے میں یہ اب یہاں پر جو ہے نا وہ زکاة یہاں پر کریکٹ اپشن اب شخصی ہے کہتے ہیں کہ اگر مسلمان پاکستان کے اگر ہم بات کرے نہ کہ پاکستان میں اگر زکاة صحیح طور پر آدھا کیا جائے تو پاکستان میں کوئی بھی شخص غریب نہیں رہے گا اس لئے اس کو اسلامی معیشت میں ریل کی ہٹی کی حصیت حاصل ہے کچھ روما میں ڈیس سیون کو دیکھتے ہیں پولیس کا محکمہ کس خلیفہ روشد کے دور میں قائم ہوا تو یہ کوئی بار بار آ رہا ہے دوستو اور یہ حضرت عمری فارو رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہوا تھا کچھ روما 98 کی طرف جاتے ہیں کچھ روما 98 قرآن پاک میں ارشادی ربانی ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کس وجہ سے بوجھ سمجھ کر نہوست سمجھ کر غربت اور اپلاس کے ڈر سے یس آپشن سی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو کچھ روما 99 دیکھیں دوستو آیت کریمہ ہے کہ عدل کا دامن نہ چھوڑو چاہے تمہارا اپنا بائی ہی کیوں نہ ہو اگر تمہیں اپنے بائی کی اقلاب گواہی دینا پڑے تو بھی گواہی کو نہیں چپانا چاہیے عدل سے کام لینا چاہیے انصاب سے کام لینا چاہیے کسی بھی معاملے بھی ہو کچھ نمبر سو کو دیکھیں ہنڈرڈ نمبر کس عمل سے قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے احسان جہاد غصہ پی جانا اپشن بیس میں کریکٹ اپشن ہے اور کسی نمبر ایک سو ایک کو دیکھیں دوستو پاکستان میں رائع الوقت قوانین کو اسلامی دانچے میں ڈالنے کے لئے کون سا ادارہ قائم کیا گیا ہے اسلامی نظریاتی کون سل اس کو چیک کر لیں اور اس کے کبھی کبھر پاکستان آتا ہے کہ موجودہ چیئرمین اس کا کون ہے تو قبلہ آیاز موجودہ چیئرمین قبلہ آیاز ہے پیچر نمبر ایک سو پانچ کو دیکھیں ایک سو چار ہو جا ایک سو دو یہاں پر ملتی ہے لگی ہے تو اس کو میں ساتھ ساتھ کرکٹ کرتا جاؤں دوستو قیچر نمبر ایک سو دو کو دیکھیں ایک سو دو کو دیکھیں قیچر نمبر ایک سو دو ہمارے پاس ہے اسلامی اقدار کے مطابق عزت کا مایار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص کون ہے جو تقویدار ہو جو لوگ تقویدار ہو تو اس باقی چیز ہے نا حسن خلق خدمت دیانت یہ اس میں آٹومیٹک لیے آ جاتے ہیں کریکٹ اپشن اپشن ڈی ہے پیچر نمبر ایک سو تین کو دیکھیں پیچر نمبر ایک سو تین اب یہ یہاں سے اردو کیم سیکیوز ہیں مندر جزیل میں اسے ایک اس شاعر کی نسبت شہر احبال سیالکوڈ سے ہے پیز احمد پیز جو ہے نا دوستو یہ سیالکوڈ میں پیدا ہوئی تھی پیز احمد پیز سیالکوڈ میں پیدا ہوئی تھی اور کریکشن نمبر ایک سو چار کو دیکھیں دوستو حروفی تحجی کے ادبار سے حروفی تحجی کے ادبار سے کون سا لفظ لغت میں پہلے آئے گا تو علیب بات تحجیل سا پڑھتے جائیں تو اس میں دیکھیں یہ ضع ادعاد لا اور سین تو یہ سین پہلے آئے گا تو سنگ دل لفظ آپشن بی پیچن نمبر ایک سو پانچ جائے کے پیچن نمبر ایک سو پانچ کہتے ہیں کہ درجزیل میں سے ضرب المثل کون سی ہے ہاتھیلی پر سرسو جمانا کوئی بھی کام جلدی اور اچھے طریقے سے کرنا پلٹا چور کوتوال کو ڈانٹے یہ آپشن بھی جو ہے نا یہ کریکٹ آپشن ہے یہ ضرب المثل ہے اور اس کی معنی ہے نا پلٹا چور کوتوال کوتوال اس کا مطلب ہے کہ اپنی کرتود پر شرمانے کے بجائے ٹوکنے والی کو آنکھ دکھانا آپشن سی آوائے قلعے بنانا ایزی ہے گوڑے بیچ کر سونا گوڑے بیچ کر سونا کے مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گوڑے لے کر بازا جاتا ہے بیچنے کے لئے تو اس کو نین نہیں آئے گی رات کو کیونکہ اس کو پکر ہوتا ہے میرا گوڑا کوئی لے نہ جائے اور دیکھیں لائک اور شیئر لازمی کرے تینکیو اور پاچ